السلام علیکم ویلکم جو آم ناس رییکشن کیسے ہیں آپ سب بہت سارا پیار دعائیں آپ سبی کے لیے چلیں جناب سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنا رییکشن ویڈیو اور مجھے یاد آ رہی ہے آج ایک زرد صحافت جسے کہا جاتا ہے مطلب کہ جس میں افوا اور رومرز جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں اور اس طرح کی بے بنیاد خبریں پھیلا کر جو سوسائٹی ہے اس میں انتشار پیدا کیا جاتا ہے یعنی جو پرنٹ میڈیا ہے اس کے حوالے سے یا پھر الیکٹرونک میڈیا ہے اس کے حوالے سے تو میں ان چیزوں کو نا ابھی اپنے ذہن میں ایک جو میرے چل رہا ہے تو اس کے اکورڈنگ میں نے کہا کہ ایسا ہی جو ہے نا معاملہ یہاں پر بھی ہے مطلب ہم لوگ جس ٹاپک سے جڑے ہوئے ہیں جس برادری سے جڑے ہوئے ہیں اس برادری کے ستارہ کے بعد اتنے یوٹیوب چینلز ہیں کہ جو رییکشن چینلز ہیں نا ان کے پاس بھی ماشاءاللہ کانٹینٹ کی کمی نہیں ہے اور ہر ایک ہر روز میں سمجھتی ہوں دس دس بارہ بارہ اگر ویڈیوز بھی بنا دینا اور لائفز بھی کر لے تو کم ہے یہ فیملی اتنی کانٹینٹ پروائیڈر ہے کانٹینٹ کریئیٹر تو کیا ہے بس کانٹینٹ پروائیڈر ہے ایسا مجھے لگتا ہے اچھا جناب یہ بات تھی میرے ذہن میں اور کیوں تھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں تھوڑی سی بات یہاں کر لوں ستارہ کے ویلوگ پر اور پھر اس کے بعد آگے آگے بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں جو میں آپ کے ساتھ یہاں پر پلیس کرتی چلی جاؤں گی کیونکہ ستارہ کے ساتھ میری سپورٹ تب سے ہے جب سے ستارہ کی بہن آئی تھی چودہ اگست دو ہزار بائیس کو آئی تھی نا اور جو ویڈیو آئی تھی اور اس ٹائم میرے دل نے کلک کیا تھا اگدم سے کہ نو شی اس نوٹ رائٹ اٹ آل اور یہ طریقہ نہیں ہے اور اس کے بعد سے آج تک میں نہ صرف یہ کہ ستارہ کے لیے بلکہ جس بھی عورت کے لیے یہاں پر پورا بولا جاتا ہے اس سے پہلے بھی کنڈیم کرتی تھی اب بھی کنڈیم کرتی ہوں اس سے پہلے بھی بہت واقعات ہوئے تھے اور کچھ فلاں کو ٹیکسی بول دیا جاتا تھا مطلب وہ اس ایشو سے پہلے جو یہ بڑی باجی والا تھا تو تب بھی میں ان چیزوں کو کنڈیم کیا کرتی تھی اور میرا ایک سٹرونگ اسٹانس ہمیشہ سے رہا ہے تو وہ انشاءاللہ جب تک میں یہاں ہوں تب تک رہے گا کہ خدا رہا کسی کے بھی گردار پر بات مت کرو this is not our right ہے نا آپ کو بات کرنی ہے آپ اس کے ویڈیو پہ بات کرو آپ کو بات کرنی ہے آپ اس کے کانٹینٹ پہ بات کرو اگر آپ کردار کو ہٹ کرتے ہو تو پھر آپ کا جو اپنا کردار ہے وہ یہاں پر قابل غور ہے آپ کو اسے جو ہے ایک بار ضرور چیک کر لینا چاہیے کہ ایسی کیا کمی ہے یا ایسی کیا خرابی ہے کہ آپ دوسروں کے کردار پر اٹیک کرتے ہو آپ کے کردار میں ایسا کیا مسئلہ ہے تو یہ میرا ایک اپنا اسٹانس رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی کے سیناریو میں میں اپنی تمام تر باتیں جو ہے فیکس بیسٹ رکھوں گی کیونکہ نہ میرے پاس کوئی پروف ہے نہ میرے پاس کسی سے لی گئی کوئی ایسی ڈیپ انفارمیشن ہے کہ جو پروف کا کام کرتی ہو نہ میں اس ٹریک پر کبھی کام کرتی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں میں ایسا کوئی کام نہ کروں جو کہ بیونڈ وائٹی ہو مطلب جو چیز وائٹی پر پبلک ہے بس اس پر ہی بات کر کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ والے معاملات ہونے چاہیے تو اسٹارٹ کر لیتے ہیں جو ستارہ ہیں ان کا ویلوگ دیکھا ماشاء اللہ سے ان کا ویلوگ خوبصورت ویلوگ چاندرات ویلوگ اور جس طرح کے ہونا چاہیے اور ایک بڑی اس میں پوزیٹیو وائبز انرجی خوبصورتی اب کیا ہے یہاں پر جو ستارہ نے اسٹارٹ میں آ کر کہانا کہ دبائی سعودیہ جتنے لوگ ہیں سب کو چاندرات مبارک ہو تو میں نے کہا چلے بھائی جاؤ اب تو گئی بھینس پانی میں آیا ٹویسٹ کہانی میں ستارہ نے جو ہے وہ بڑی باجی کو مبارک بات کہہ دی پھر میں نے کہا نئی ویسٹارہ کے ماشاء اللہ بہت سے دیکھنے والے سعودیہ سے بھی ہیں ان کے فینز ہیں ان کے سبسکرائبرز ہیں بہت سارے لوگ مجھ سے بھی کنیکٹڈ ہیں آن انسٹا جو کہ متحدہ عرب امارات سے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ وہاں پر خانہ کعبہ میں حرم جاتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میرے ساتھ ایک کہتے ہیں نا رابطہ بن گیا ہے اور اس کا سبب اللہ کے حکم سے بنی ہے ستارہ کیونکہ اس کے بعد ہی ہم لوگوں نے یہاں پر اپنا اپنا ایک پوائنٹ رکھا لوگ کنیکٹ ہوئے ہیں نا تو یہ ساری بھی جو معاملات ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہوئے تو ماشاءاللہ سے ستارہ اپنے جو سبسکرائبرز ہیں جو فینز ہیں ان کو نہیں بھولتی ہیں اور دوبائی میں بھی ان کو بہت فینز ملے تھے تو لازمی سی بات ہے ایک مبارک بات ان کے لیے بھی جو ہے وہ اگزسٹ کرتی تھی اور بہت مجھے اچھا لگا ستارہ کا یہ نوٹ سن کر پھر یہاں سے ستارہ خود ماشاءاللہ پیاری بھی مجھے بہت لگی پھر اس کے بعد کوسر ساجس صاحب اور ستارہ جو صحابہ رسات انیتہ ان لوگوں نے رمضان کا چاند دیکھا سب گلے لگے اور وہ بڑا ایک پیور مومنٹ تھا مجھے بہت خوبصورت انوائرمنٹ لگا مسنگ مجھے یہاں پر والدہ لگی والدہ سے ریلیٹڈ بات کرنی ہے وہ میں کروں گی پھر ستارہ نے اپنے ویڈیو کے اندر سپرنگ رولز جو ریڈی کیے اور ایک ہوملی انوائرمنٹ تھا اور بلکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ گھر میں کوئی چیز ایسی کھانے پینے کی بنا کے سٹور کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی اور دن کے لیے یہ ہم رکھ رہے ہیں یا نیکس ٹی اس کو بنائیں گے یا نیکس ٹی یہ یوز ہوگا لیکن کیا ہوتا ہے کریونگ اتنی ہوتی ہے کہ اس دن ہی جو لوگ ہیں گھر والے وہ اس کو ٹیسٹ کرنا شروع اور اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا ہاف سے زیادہ تو چٹ کری جاتے ہیں تو یہ والے معاملات ہر جگہ ہوتے ہیں اور وہاں ساجس ستارہ ایک جو سپرنگ رول ہے اس پر کس طرح مطلب ہوتا ہے نا کریونگ اس کے لیے فائٹ کر رہے تھے وہ مجھے مومنٹ بڑا اچھا لگا ساتھی ساتھ ساجس صاحب کا ویلوگ دیکھا تو وہاں پر کیا تھا جناب جو کوسٹر صاحبہ ہیں ان کو بھی شاپنگ کروائی اور ستارہ جو ہیں وہ بھی شاپنگ کر رہی تھی کارپٹس وغیرہ شاید وہ لے رہی تھی لگانی ہے اس کے لیے بڑی انہوں نے محنتیں کی ہیں یہ سب دیکھا اور کوسٹر جو ہے نا وہ اگدم سے خاموش ہو جاتی ہیں پھر اگدم سے ان کا چہرہ کھیل اٹھتا ہے میرے خیال میں ان کے موٹ سوئنگز بہت زیادہ ہے شاید کہ ان کی پرسنالیٹی ہی ایسی ہے بہر کیف اچھا لگا یہ فیملی اپنی زندگی میں خوش ہے جس حد تک ہمیں ویلوگز کے طرو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس تک ہی ہم بات کریں گے اس سے زیادہ بات کرنا ہمارا رائٹ ہے بھی نہیں ہے نا تو یہ والے معاملات تھے امی جو ہیں ان کے حوالے سے بھولنا چاہتی ہوں بڑی کے دو ویلوگز آئے ہیں بڑی اور ستارہ کو کوپی نہ کریں ایسا ہو نہیں سکتا اور اگر کبھی وہ بھول جائیں ایسا بڑی ہونے نہیں دیں گی تو انہوں نے بھی دو ویلوگز جو ہیں وہ ڈالے کمیونٹی پوزٹ بھی ڈالتی ہیں کہ اتنے بجے لائیو آؤں گی پھر کہتی ہیں نہیں بھئی نیٹ سلو ہو گیا مطلب ایک آئیڈیا جو ہے نا وہ اپنی بہن سے ضرور پک کر رہی ہوتی ہیں اور اس کو جو ڈینائے کرے گا تو پھر وہی کہوں گی کہ اگر کبوتر کی طرح دیکھ کر آپ آنکھیں بند کر لیں تو اس میں آپ کا قصور ہے تو یہ والی چیز میں نے فیل کی ان کے دو ویلوگز آئے ہیں اور ان کے بھی اپنے ہوملی ویلوگیں گھر کے کام ہیں جو بھی ان کی روٹین ہے وہ وہی شیئر کر رہی ہیں ابھی فی الحال وہ ایسا کوئی ان کا بھی نہ کہتے ہیں نا فائٹ والا یا کانٹروورسی والا سامنے آ کر کوئی سین نہیں ہے لیکن ایک کہتے ہیں نا کہ ہیڈن کانٹروورسی ان کی طرف سے اسٹارٹڈ ہے وہ کیسے اسٹارٹڈ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں جو چاچوہا جی میں نے ان کا ویلوگ نہیں دیکھا لیکن ان کے ویلوگ کا ایک کلپ میں نے دیکھا ہے جہاں پر جو بڑی کے سپورٹرز ہیں یا ان کے فینز ہیں ان کی جانب سے ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ماں تو ماں ہوتی ہے اور اتنا جو احساس ہے وہ دل میں ہے کہ جو بڑی ہیں ان کی ہانو کا خیال امی کے دل میں آیا اور وہ چلا اٹھنی ہانو مطلب ظاہر سی بات ہے تو میں نے کہا جی بالکل ایسا تو ہے کیونکہ ماں تو ماں ہے یہی بات تو بڑی کو سمجھائی جاتی ہے کہ بی بی ماں تو ماں ہے ماں کا نیمل بدل کوئی نہیں ہے اور ماں کے لیے تمام تر بچے برابر ہیں ایون دو کہ بہت زیادہ جو خسارہ ہے نا وہ آپ کی وجہ سے ستارہ کو جھیلنا پڑا ہے اور ستارہ کی بہت رسوائی آپ نے کروائی ہے اور اس کے پیچھے بہت لوگوں کو یہاں آپ نے لگایا ایون آپ کی پوری ایک ٹیم آئی تھی اور جس طرح سے آپ نے اس لیڈی کو گرانا چاہا یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس سے کوئی بھی نواقف نہیں ہے ایون دو آپ کی جو ماں ہیں وہ بھی اس سے واقف ہیں اور ستارہ کو بھی معلوم ہے کہ اگر امی جائیں گی تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ کہیں اور اسٹے کریں جب پچھلی بار انہوں نے کہیں اور اسٹے نہیں کیا تھا تو اس بار کیسے وہ کہیں اور اسٹے کریں گی تو لازمی سی بات ہے تمام چیزیں جو ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہیں اور یہاں پر جو ستارہ کی والدہ ہیں وہ چاچو کے ساتھ ہیں چاچو اپنا کیمرہ جو ہے وہ لے کر ویلوگنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور امی جو ہیں وہ اپنی نواسی کے لیے پریشان ہے کہ دیکھ کے سنبھل کے تو اٹس نیچرل نا یہ تو ایک جذبہ ہے جو کہ نیچرل ہے یہی جذبہ تو مسنگ ہے بڑی آپ کے لیے کہ جب آپ کی ماں کو لوگ یہاں پر آپ کے کومنٹ باکس میں عجیب عجیب ناموں سے بلا رہے ہوتے ہیں اس کو مطلب کس طرح سے ٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کیوں سکتہ تاری ہو جاتا ہے آپ کیوں چپ ہو جاتی ہیں آپ کی زبان کیوں خاموش ہو جاتی ہے کیا آپ کو سبسکرائبر لوس کا ڈر ہوتا ہے کیا آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی امی کی حمایت میں دو جملے بول دیئے یا یہ کہہ دیئے کہ امی آ گئی ہے اور امی میرے پاس ہیں الحمدللہ میری جنت میرے پاس ہے کیونکہ ماں تو جنت ہے نا تو جو آپ کے سبسکرائبر ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے یا پھر آپ کو یہ ڈر رہتا ہے اگر آپ نے یہ بات بول دی تو جو ایک ستارہ کے اگینسٹ ایک تھوٹ سرگرم ہے نا کہ ستارہ ماں کو منع کرتی ہے کہ جو بڑی ہے اس کی ویڈیو میں مت جانا یہ والا جو تاثر ہے اس میں کمی آ جائے گی تو مجھے لگتا ہے کچھ یہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ کانٹروورسی ہے بھی اور کانٹروورسی نہیں بھی ہے تو یہ ایک دبی دبی سی جو کانٹروورسی ہے چنگاری ہے اس کو آپ نے یہاں پر جلا بخشی ہوئی ہے اور اس لیے میرا دل دکھتا ہے کہ ماں تو ماں ہیں اور پھر میرا دل یوں بھی دکھتا ہے کہ ماں ہونا آسان نہیں ہے کبھی کبار ماں باپ جو ہے نا وہ بھی کچھ حد تک نائنصافی کر جاتے ہیں مطلب جو اولاد ہوتی ہیں نا اس کے لیے تو ماں لگتا ہے کہ بس اس کی ہی ماں ہے نا وہ یہی فیل کرتی ہے کہ بس یہ میری ماں ہے لیکن ماں جو ہے اس کے لیے تمام تر بچے ایکول ہیں جیسے ہم نے بینہ باجی کے حوالے سے امی کا پیار دیکھا حالی کہ جو بینہ باجی ہیں وہ جب امی آئی تھی پاکستان تو یہاں پر اپنے ایکس جو مطلب امی کے ہزبنڈ ہیں اور جو بینہ باجی کے ریال فادر ہیں ان کو لے آئی تھی اور بڑا یہاں پر نینو اور کیا نام ہے ان کا بینہ باجی نے اپنے اببہ کو بہت ہائپ دی تھی اس ٹائم اور اس ٹائم ہیرو کی شادیاں ہو رہی تھی شادیاں کہہ رہی ہیں توبہ اللہ معاف کرے اس بچی کو بھی خوش رکھ کہ اللہ اس کی شادی ہو رہی تھی تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ چلیں اور ہم سب نے دیکھی کہ کتنا جو ہے امی کو یہاں پر بینہ باجی نے بھی پریشر رائز کیا اور نینو نے بھی کیا اور بڑی کانٹروورسی کریئٹ ہوئی کہ جو مامو ساجد ہیں انہوں نے گھر سے نکال دیا ان کا آرڈر تھا کہ ان کو گھر میں آنے نہیں دینا تو جو چاچو اور فاروق تھے انہوں نے گھر میں آنے نہیں دیا اس وقت میرے خیال میں ساجد صاحب دبائی گئے تھے کچھ ایسا سیمتہ یاد نہیں ہے مجھے میں بھول گئی ہوں تو یہ تمام تر معاملات جب میں دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں ماں تو ماں ہے وہ اولاد کی کی گئی زیادتیوں کو بھی بھول کر اس کو گلے لگا لیتی ہے تو پھر اولاد اپنا دل وسی کیوں نہیں کرتی اپنے جو سبسکرائبرز ہیں جسٹ چینل کے لیے ان کو کیوں نہیں ایک سٹرانگ شٹ اپ کال دیتی ہے کہ اتنا برا مت بولو ماں کو ماں ہے وہ میری لیکن نہیں باجی کے لب خاموش ہیں اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی کہ جو بڑی باجی ہیں وہ دکھا رہی تھی کیا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جا کر ما شاء اللہ روزہ افطار کیا سب نے مل کر اچھا ویسے آج کل جو ان کی بچیاں ہیں وہ ان کو بہت زیادہ کیمرہ میں نہیں لیتی ادروائز تو بچیاں سامنے آتی تھی بات بھی کر رہی ہوتی تھی تو میرے سامنے نا آج ایک ویڈیو آئی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک دعا ہے وہ دعا مجھے اگزیکلی نا اس کے ورڈ زیاد نہیں ہیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ہم عبادت کر لیتے ایک عمل ہم نے کر لیا اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو ہم نے عبادت کی ہے یا جو ہم نے عمل کیا ہے یا جو ہم نے نیکی کی ہے وہ اللہ کیا مغبول بھی ہوئی ہے یا رد کر دی گئی ہے یا ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے موہ پہ دے ماری جائے گی تو اس کی قبولیت کے لیے اپنے رب کو رازی کرنا ہے اور دعا کرنی ہے صرف اپنے عمل کی بنا پر خود کو جو ہے نا مطمئن نہیں کر لینا تو یہ والی چیز میں یہاں پر یہ رویہ بہت لوگوں میں دیکھتی ہوں کہ وہ خود کو بہت اب سمجھتے ہیں اور سامنے والے کو بہت نیچا یا بہت ڈاؤن کنسیڈر کرتے ہیں تو میں نے کہا میں ضرور یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دعا جو ہے میں نے سکرین شوٹ لیا تھا اور میں اس کو ہو سکا تو کمیونٹی پوسٹ پر لگاؤں گی تو آپ لوگ بھی ضرور اسے پڑھئے گا تو یہ والی چیز میں کہنا چاہتی تھی اچھا اب آ جاتے ہیں ہم یہاں پر تھوڑا سنہ عائشہ پر بات کر لیتے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے فاطمہ پر کیونکہ بڑا ہی یہاں پر مسئلہ جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے اب عائشہ اور فاطمہ پر کیوں بات کرنی ہے کیا یہاں پر فاطمہ کے ہیٹر سپورٹرز ہیں نہیں اچھا فاطمہ کو کیوں سپورٹ کیا تھا اس کا ریزن کیا تھا میری ایک چھوٹی سی پلیلسٹ موجود ہے اس پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا کیا پوائنٹ آف یو رہا ہے اور کیا معاملات رہے ہیں اچھا پہلے میں عائشہ کی بات کر لوں اس کے بعد مجھے فاطمہ کے حوالے سے یہاں پر بات رکھنی ہے کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے میں نے اسٹارٹ میں کچھ چیزیں آپ سے کہینا کہ افواہیں رومرز زرد صحافت یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں کسی بھی سوسائٹی میں نیگٹیوٹی کے لیے اور اس میں انتشار کے لیے تو یہی معاملات یہاں بھی چل رہے ہیں عائشہ سے ریلیٹڈ بات کروں گی عائشہ نے جو ہے وہ اپنے شوہر پر ایکس شوہر پر کیس کیا ہے اب یہاں پر یہ ہے کہ جو عائشہ کی پریزنٹ سسرال ہے اس کو بہت کہنا چاہیے کہ ایک اپ لیول پر رکھا جا رہا ہے کہ بھائی کوئی تو بات ہے مطلب کیسے انہوں نے اپنا دل اتنا وسیع کیا اور بچے کے لیے ویلکم کیا اور عائشہ کی اتنی ہلپ آؤٹ کی یہ کیا وہ کیا تو میں سوچتی ہوں کہ ارے بھائی یہ وہی سسرال ہے نا اور عائشہ کا یہ وہی شوہر ہے نا کہ جس کو لاکر کچھ عرصہ پہلے جب تک عائشہ مدینہ نہیں گئی تھی اور یہاں پر ستارہ کی جو کون ہے بھتی جی ہے اس کی شادی کا سلسلہ چلا ہوا تھا تو کتنا شدید مطلب اس کو مدہ بنایا گیا تھا اور جو ستارہ کی بھتی جی کی شادی جس کو لے کر وہ بہت پرجوش تھی اس کا ایک کہتے ہیں نا ایک اس کا چام لائٹن کرنے کے لیے یہاں پر ایک اور سٹوری آگئی تھی کوئی ایک بہتان سازی آگئی تھی اور اس میں عائشہ کی جو ہزبنڈ ہیں ان کا نام لیا جا رہا تھا اور بڑے وسوخ سے لیا جا رہا تھا اور یہ تک کہا جا رہا تھا کہ پورا جو علاقہ ہے اہلِ علاقہ اللہ معاف کرے وہ تک گواہی دینے کو تیار ہے یہ بھی جو ہے ایک اڑتی اڑتی خبر تھی ایک رومر تھی یا پھر اس میں کتنی صداقت تھی اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اس ٹائم وہ آدمی دنیا کا ایک کہتے ہیں نا خراب ترین انسان تھا اس پر ٹکا کے جو ہے نا اس کی ٹرولنگ ہوئی اور بڑے تماشے ہوئے اور اب کیا ہے وہی انسان جو ہے all of sudden بہت زیادہ بلند نظر آ رہا ہے اچھا میں یہاں ایک چیز بتا دوں جو آئیشہ ہے ان کے چینل پر صرف اس طرح سے ویڈیوز رہتی ہیں آج علی کے لیے یہ کیا آج علی کے لیے وہ کیا اس طرح کے میں ان کی ابھی میں نے کچھ تھامنیلز دیکھے ہیں اچھا میں ایک چیز بولنا چاہتی ہوں کیونکہ جو آئیشہ ہے وہ بھی second wife ہیں اور جو ان کے husband کی first wife ہیں میرے خیال میں وہ ان کے ساتھ کچھ physical problem ہے جس کی وجہ سے ان کے بچوں کو بھی آئیشہ کو دیکھنا پڑتا ہے تو بچوں میں یہ discrimination پھر کیوں مطلب اگر آپ کچھ کر رہی ہیں تو وہ سارے ہی آپ کے بچے ہیں آپ تو ان کی ماں ہیں step mother والا یہاں کوئی سینی نہیں ہے لیکن آپ اپنے ہر تھامنیل پر علی کو چپکا رہی ہیں کیوں کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کی آرڈینس اس بچے کی وجہ سے آپ کے پاس آئے گی آپ کو دیکھے گی آپ کو سنے گی اور آپ کے ساتھ sympathy رکھے گی کیونکہ جو آرڈینس ہے نا اس ٹائم بہت charged ہے اور ڈی ڈی جو ہے اس کے حوالے سے بہت ان کے اندر ایک غم و غصہ ہے ہونا بھی چاہیے ڈی ڈی کی کچھ حرکتیں ایسی ہوں گی جو انہوں نے یہاں پر reaction channels کے ساتھ اپنا attitude رکھا ہوگا لیکن یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ گھر آئی جو دولت ہے وہ کسے بری لگتی ہے تو گھر بیٹھ کر اگر جو ان کے husband ہے عائشہ کے ان کی missis اتنا کمار رہی ہیں چینل پر بچے کو دکھا کر بچے کے لیے مطلب ظاہر سی بات ہے اس میں ان کی روٹین بھی ہوگی سب کچھ ہوگا لیکن لوگ علی کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادہ جڑے ہیں تو ماشاءاللہ سے اچھی خاصی انکم تو ان کی بھی ہو رہی ہے تو پھر جو لوگ ہے میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ پھر کیوں برا لگے گا مطلب وہ بچہ اپنے ساتھ ساتھ اس گھر میں برقد بھی لے کر آیا ہے تو کون ایسی جو ایک تغدیر والا بچہ ہے اس کو رد کرے گا اس کو تو ویلکم کہے گئی نا یہ والا ایک میرا point of view ہے دوسری چیز یہاں میں آپ کو کچھ چیزیں پھر بتانا چاہتی ہوں legal point of view سے کہ جس طرح سے ڈیڈی کے گھر سے یہ لے کر آئی تھی نا آئیشہ بچے کو تو it's illegal کیونکہ وہ ڈیڈی کی custody میں تھا اور آئیشہ کی مرضی سے تھا تو بہت ساری چیزیں legally complicated ہو سکتی ہیں لیکن یہاں ڈیڈی خود اپنے بچے کو رکھنا نہیں چاہتا اس نے کہا آئیشہ تم رکھو بچے کو اور اب تم پا لوگی اور مجھے بیٹا نہیں چاہیے کیونکہ وہ اپنی آزاد لائف میں پروانہ بن کے اڑ رہا ہے اور بچہ جو ہے وہ پنگ پانگ بال ہے ابھی یہ بچہ کسی کو نہیں چاہیے اور ڈیڈی کے پاس اپنا کانٹینٹ ہے مطلب اس کی نیو وائف اور وہ اس کے ساتھ خوش ہے گھومنا پھرنا سبسکرائبرز سے ملنا ادھر جانا ادھر جانا چل کرنا تھوڑی بہت کانٹروورسی کرنا ویو زانا ڈالر زانا مطلب یہ سارے کام آپ سب کر رہے ہو تو سب اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی جو ایک کہتے ہیں نا مفات کے ساتھ جڑے ہو اور جو بچہ ہے اس کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے اگر آئیشہ بچے کا خرچہ کلیم کر رہی ہے نا دیڈی پر تو بچہ تو میں نے کہا نا اپنی تقدیر اپنا رزق تو بچے پر اتنا انویسٹ کرنا چاہیے اس کی اتنی اچھی تربیت کرنی چاہیے اس کی اتنی اچھی سکولنگ کرنی چاہیے کہ دنیا دیکھے لیکن مسئلہ وہی ہے نا یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کس جانب جاتی ہیں اور کیا روخ اختیار کرتی ہیں ٹھیک ہے جناب یہ میرا ایک انالیسز ہے میرا ایک پوائنٹ آف یو ہے اب آ جاتے ہیں ہم فاطمہ کی جانب اچھا جب ڈیڈی نے شادی کی تھی اس ٹائم میرا ایک سٹرانگ اسٹانس تھا اور ابھی بھی ہے اور وہ یہ تھا کہ ان ڈیٹس میں کیوں کیوں جب ستارہ نے اپنا کوئی فنکشن پلان کیا تھا یہ ابھی بھی ہے میری ویڈیو پڑھی ہوئی ہے آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں اور اس ٹائم جو لوگ مجھے آ کر بہت اسٹریکٹ کومنٹس کر دیا کرتے تھے لیکن میرا ایک پوائنٹ آف ویو تھا پھر یہ تھا کہ وہاں پر جو فاطمہ کا بھائی وہ آ گیا اس نے آ کر اپنے ہی خاندان کو مطلب جو بینہ اور یہ مامو ہیں ان کے خاندان کو اتنا گھٹیا کہا مامو کے حوالے سے اتنی کہانیاں آگے دیں مطلب یہ تمام تر کچھرا پورے سوشل میڈیا پر چکراتا رہا بینہ کسی ویریفیکیشن کے ہر لائے ہوئے کچھرے کو پروف مان کر اس کو آگے پروموٹ کیا گیا اس کو آگے پھیلایا گیا جو چیز ہم ستارہ کے لیے نہ پسند کرتے تھے وہی چیزیں جو ہے یہاں پر ہوئیں پھر ڈیڈی کی پتہ نہیں کون سے کہتے ہیں زمین کے کونے خدروں سے نکل کر جی ایف آگئیں جن کے ڈیڈی نے پتہ نہیں کتنے تولے سونے حضم کر لیے پھر وہ اببہ کے ساتھ بھی نکاح کر رہی تھی کیونکہ انہیں ڈیڈی سے بدلہ لینا تھا اور ڈیڈی اور اببہ دونوں نے مل کے اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کیا یہ والا افثانہ بھی آیا مطلب بہی دیکھیں نا زرد صحافت یعنی ایک افوا ایک رومر جس کی آپ کے پاس کوئی ویلی ڈیٹیشن نہیں کوئی ویلی ڈیٹیشن نہیں اور کیا کہتے ہیں ویلی ڈیٹی نہیں اور کوئی ویریفیکیشن نہیں بس ایک خبر ہے اور اس خبر چینل پر نہیں ہے لیکن رییکشن ریویو کے نام پر اور کہتے ہیں نا ایک پتہ نہیں کیا ایک طوفان تھا مچا ہوا اس کے نام پر یہ چیزیں آگے چلتی رہی ہوتی رہی اور مجھے یہ چیز شروع سے نہ پسند رہی ہے کہ جو چیز وائی ٹی پر نہیں ہے چاہے وہ ستارہ کے علیے ہو کسی اور کی لیے ہو کسی عورت کی لیے ہو کسی مرد کی لیے ہو تو اس کو پھر اس طرح سے لاکر سرکولیٹ کرنا یہ تو ویسے ہی جو ہے خیر جناب یہ میرا ایک پوائنٹ آف یو تھا اس حوالے سے اب آجاتے ہم فاطمہ کی جانے اچھا جو فاطمہ ہیں ان کے ساتھ پتہ ہے میرا کیا ایک پوائنٹ آف یو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں فاطمہ نے کہا اسلام میں چار شادی جائز ہے جی بلکل جائز ہے میں نے بھی یہی کہا تھا کہ فاطمہ جب آپ نے خود شادی کی اجازت دی ہے تو پھر آپ چاہتی کیا ہیں مطلب مجھے فاطمہ کا موٹیوی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ فاطمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیڈی کی نیو سسرال ہے وہ فاطمہ کو ٹیز کرتی ہے وہ فاطمہ کو تانے دیتی ہے وہ فاطمہ کو جلاتی ہے یا وہ فاطمہ کو تڑپاتی ہے اور کوئی بھی عورت برداشت نہیں کر سکتی ہے تو فاطمہ کا ایشو یہ تھا کہ جو ڈیڈی کی نیو سسرال ہے وہ اسے پریشان نہ کرے ہے نا میرے خیال میں یہ اس کا ایشو تھا اور کوئی ایشو نہیں تھا کیونکہ اگر اسے اپنے ہزبنڈ سے علیدہ ہونا ہوتا تو وہ خود کو ہر جگہ ڈیڈی کی وائف نہ کہتی آقل اس نے لائیو میں کہا کہ چار شادیاں جائز ہیں دیڈی بچوں کا خرچہ بھی دے رہا ہے اور خیال بھی رکھ رہا ہے اور یہ اس نے مطلب تب بھی کہا ہے جب ہم کہ ٹائم کے ساتھ اس کو بھی ریلیز ہو جانا ہے یہ معاملات بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے تو پھر فاطمہ کا ایشو کیا ہے مطلب جو ایک مسئلہ بناوا ہے اصل میں وہ ہے کیا فاطمہ کا مسئلہ یہ ہے جہاں تک میں سمجھی ہوں کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ اس کے برے برے نام نہ رکھ جائیں اس کے کردار پہ بات نہ کی جائے اس کی بہن کی جو پرگننسی ہے اس پہ بات نہ کی جائے مجھے جہاں تک بات سمجھ جائی ہے وہ سپورٹ اور ہیٹ نہیں چاہتی ہے اور وہ یہ نہیں کہتی کہ سب آکے سپورٹ کریں ہے جہاں تک مجھے لگ رہے جہاں تک میں چیزوں کو سمجھ پا رہی ہوں چیزیں بڑا نام میکس اینڈ میچ ہو گئی ہیں اب مین وائل کیا ہوا ہے کہ یہاں پر کچھ آڈیوز آگئی ہیں کچھ آڈیوز مزید بھی آئیں گی اور اس میں یہاں سمجھ میں تو اس فیملی کو اتنا جانتی بھی نہیں ہوں اور مجھ سے کسی نے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ جو ہیں پہلی دفعہ آپ فاطمہ سے ملی تھی ستارہ کے میٹ اپ میں تو میں نے کہا yes فور فیو منٹس بس اور پھر میں تو بہت جلدی وہاں سے نکل آئیتی تو کہنا میں یہ چاہتی ہوں جناب کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں ویسٹرن یونین کا حوالہ دیا جا رہا ہے تو کسی نے کچھ گفت بھیجتے مطلب جیسے یوٹیوبرز کو لوگ گفت بھیجتے ہیں یا کہتے نا کہ ہم آپ کے بچے کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم پیمنٹ آپ کو بھیج دیتے ہیں پھر آپ اس کا یہ خرید لیجئے گا کچھ ایسا سلسلہ ہے جیسے برث دے ہے یا کوئی ایونٹ ہے کچھ اس ٹائپ کی وائس ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا آدھا دورہ کیونکہ مجھے مامو کا نا ایک ویڈیو یاد آگیا مامو ندیم کو کسی نے جو سی لنگ فین ہوتا ہے گاؤں میں جب تھے تو اس کے لئے پیسے بھیجتے اور مامو نے خرید کے وہ فین لگا کر دکھایا بھی تھا اپنی ویڈیو میں تو ہو سکتا ہے کچھ اور ہیٹ سسٹم نہیں ہے مطلب ستارہ والی کہانی فاطمہ کے ساتھ ہے ہی نہیں فاطمہ کا جو مسئلہ ہے نا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اور مجھے ایسا ہی لگتا ہے اور جہاں جہاں پر فاطمہ غلط ہوں گی ان کو بھی لوگ بولیں گے اور ان پر بھی پوائنٹ ایسا نہیں لگتا کہ جو فاطمہ ہے وہ ستارہ کی جگہ لینا چاہ رہی ہے ہر انسان کی اپنی ایک الگ جگہ ہے جو پروکار والی فاطمہ تھی اس کے حوالے سے بھی یہی کہا گیا تھا مگر دیکھ لیں اس کے اپنے مطلب ایک الگ ٹریک پر بہر کیف یہاں پر کچھ میں سمجھ گئی تھی مطلب میں نے تھوڑی سی لائف سنی تھی کل اور اس میں یہ باتیں ہو رہی تھی تو کسی لیڈی کا بھی ذکر ہو رہا تھا اور اب اللہ جانے وہ لیڈی کون ہے اور وہ کیوں ستارہ کے اگینسٹ ہو گئی ہے وہ ستارہ کی اتنی ویل ویشر تھی تو یہ سارے معاملات ہیں لیٹسی ٹائم کے ساتھ کلیئر ہوگا لیکن میں فیل وقت جو فاطمہ ہے اس پر بہت ہارش نہیں بولنا چاہتی مجھے نہیں پتا اس کے معاملات کیا ہیں اور وہ کس کنڈیشن میں ہے کس کیفیت سے گزر رہی ہے لوگ اسے کہہ رہے کیسز کرو تو کیسز تو وہ تب کرے جب وہ اپنے شہر سے کھلا لینا چاہتی ہو پھر وہ یہ بھی کہے کہ اس کا شہر اس کے بچوں کو پیسے نہیں دی رہا جب وہ اپنے شہر کے نکاح میں ہے تو اپنے شہر پر کیسے 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 کرے گی یہ والی جو سیچویشن ہے یہ مجھے میں سمجھ نہیں پاری اس چیز کو لیکن یہ جو آڈیو لیکس ہیں اس کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے اور میں ٹیک کر رہی ہوں جس جس کے بھی حوالے سے یہاں پر بات کی ہے کہ خدارہ اٹھیں اور اس چیز کو کلیئر کریں تاکہ جو میس ہے جو لڑائیاں ہیں جو فسادات ہیں جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو الحمدللہ بہت سی چیزیں سوٹ آؤٹ ہو گئیں اچھی باتیں ہو جانی چاہیئے تھی لیکن ان فیوچر کیا گیرنٹی ہے کہ پھر اس قسم کے معاملات نہیں ہوں گے اور اس کا سبب بنیں گے لوگوں کے کان جو ہے نا وہ اتنی غلازت سن لیتے یہاں پر کہ وہی میں نے کہا نا ہر ایک کا جو کردار ہے وہ پوری طرح سے کپڑوں کے بغیر سامنے آ جاتا ہے اور پھر اگدم سے چھوم انتر ہو جاتا ہے تو یہ والی جو کیفیت ہے اس کو میرا ذہن نہیں سم کے غلازت میں پسند نہیں کروں گی یہ میرا پوائنٹ آف یو ہے آپ لوگ اپنا پوائنٹ آف یو رکھ سکتے اور بے شک آپ کو رکھنے کا اختیار ہے بہت ساری دعائیں بہت سارا پیار آپ سب کے لیے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اللہ میرے لیے بھی آسانیہ فرمائے خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ